ودایاً إلى اللہ بِإذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا محمد وآلی محمد نماز گزارانہ عزیز سلسلہ بحث زندگی میں سکون حاصل کرنے کے طریقے اب تک ہم نے چار طریقوں کو بیان کیا جس میں سے ایک ذکرِ خدا اور دوسرا توقل اللہ پر بھروسہ تیسرا حرث اور لالج سے پرہیز جسے قناعت کے عنوان سے بیان کیا تھا اور چو تھا تسلیم یعنی اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دینا اگلا مرحلہ یا ایک اور طریقہ جو انسان جس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکتا ہے وہ فکر میں اعتدال ہے انسان اگر اچھی سوچ رکھتا ہے تو اس اچھی سوچ کے ذریعے سکون حاصل کر سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کے مقابلے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا تو یہ بدگمانی سوئے زن نگیٹیو تھنکنگ انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انسان کو اچھی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور پازیٹیو تھنکنگ اسے ضروری ہوتا ہے قرآن مجید نے بدگمانی کو گناہ قرار دیا ہے اِنَّا بَعْضَبَّنِ اِثْمُن بعض ایسے گمان ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں گناہوں کا مقدمہ بنتے ہیں ایک بدگمانی اپنے ساتھ دسیوں گناہوں کو لے کر آتی ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا ہے مضمت کی گئی ہے اس کی اچھا سوئے زن دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے دونوں کے مقابل میں ہو سکتا ہے خدا کے مقابل میں بھی بندے کے مقابل میں بھی بدگمانی کبھی انسان خدا کے مقابل میں کرتا ہے اور کبھی ایک دوسرے برادر مومن کے مقابلے میں کرتا ہے قرآن نے احادیث نے ان دونوں کی مضمت کی ہے ان دونوں کو پست قرار دیا ہے اس سے بچنے کی تاقید کی گئی ہے مثال کے طور پر کبھی ہم خدا کے مقابلے میں بدگمانی اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعا کو نہیں سن رہا ہے ہماری پکار کو نہیں سن رہا ہے خدا نے ہمیں بھلا دیا ہے یا پھر یہ کوئی امتحان یا کوئی مسئبت آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے سب کو چھوڑ کر مجھے ہی پکڑ لیا میرے ہی پیچھے پڑ گیا نعوذ باللہ اس طریقے کے الفاظ کبھی کبھی استعمال کیے جاتے ہیں یا پھر بندے مومن کے مقابلے میں ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا میرے بارے میں سوچا اور اس طریقے سے ایک دونے بہت سارے بدگمانیاں بندے کے مقابل میں بھی وہ کرتا ہے اس کے مال پر شک کرتا ہے وہ کہاں سے لے کر آرہا ہے اس پر شک کرتا ہے تو اس طریقے سے کل ملا کر انسان کی زندگی سے سکون چھن جاتا ہے اسی طریقے سے ایک رائج بیماری جو ہر معاشرے میں تقریباً اور یہ ہر مذہب میں بھی کہا جائے تو یہ چیز پائی جاتی ہے یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر ہم شادی اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر ہم نے شادی کر لیا تو ہمارے رزق کا ذمہ دار کون ہوگا ہم ایک سے دو بچے اور اس سے زیادہ نہیں اس لیے کہ اگر زیادہ ہوگئے تو اس کا رزق کا انتظام کرنے والا کون ہوگا گویا ہم خدا کے اوپر بدگمان ہیں ہم یہ بھولا دیتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں ہم سمجھتے روزی کا انتظام اور رزق کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے ایسا ہرگیز بھی نہیں ہے اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا اللہ ہی کو ہمارا رازق ماننا ہوگا تو لو عمر کافی گزر جاتی ہے لیکن اس دواجی زندگی کے طرف توجہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو رزق کا زامن سمجھنا یہ بھی انسان کے سکون چھن جانے کا سبب ہے تو یہ جو اگر انسان سوچے کہ میرا کیا ہوگا میں نے شادی کر لیا تو کیا ہوگا یہ قرآن کے خلاف ہے ہم سوچتے ہیں کہ پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے کچھ دارامت کا اور کچھ انکم کا سورس پہلے بنا لیں گے پھر شادی کریں گے لیکن قرآن کہہ رہا ہے پہلے تم شادی کرو ہم تمہیں تاریخی کی جنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا صرف اور صرف سبب یہ کہ ہم بدگمان ہیں خدا کے مقابلے میں کہ رسک ہاں کوشش محنت تلاش یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن رسک کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے ایک عالم دین ایک راستے سے گزر رہے تھے یا ظاہران مسجد میں تھے کیا دیکھا کہ ایک شخص خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ پروردگار تو مجھے رسک میں برکت عطا کر دیکھیں کتنا اچھا ہے اگر انسان کا ذہن اس قدر آمدہ ہو جائے یا یہ پوزیٹیو تھنکنگ انسان کی آ جائے تو گزر رہے تھے تو وہ دعا کر رہا ہے اللہم انی اسألوکا پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کی رسک میں برکت کی تو عالم دین نے کہا تو خود خدا سے رسک کیوں نہیں مانگ لیتا رسک میں برکت مانگ رہا ہے خود رسک کیوں نہیں مانگ لیتا تو اس بندہ خدا نے جواب دیا کہ اللہ نے خود رسک کی ذمہ داری لی ہے تو میں کیوں مانگوں رسک کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے میں صرف برکت مانگ رہا ہوں کہ جو رسک دے رہا ہے پروردگار اس میں برکت آ جائے تو انسان کو کم از کم یہ سوچنا ہوگا اچھا یہ بدگمانی جو ہوتی ہے کبھی کبھی اللہ اکبر خدا ہمیں ایسی بدگمانیوں سے بچائے حتیٰ کہ ہم اپنے ماں باپ کے اوپر بھی بدگمان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بیٹے کے ساتھ اس کی حالت اس کی قیفیت کو ماں باپ بہتر جانتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الگ طریقے سے پیش آتے ہیں ایک حکمت کی وجہ سے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ میں بے انصافی اور نا انصافی پائی جاتی ہے ہمارے بھائی کے اوپر زیادہ توجہ کی جاتی ہے مجھے دیکھا نہیں جاتا ایک بہن دوسرے بہن کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ماں باپ اس بہن سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے ہمارے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوتی ماں باپ کے حوالے سے بھی انسان بدگمان ہو جاتا ہے حالانکہ کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتی یہ تائے ہے اگر ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ عدالت سے پیش نہ آئے انصاف سے پیش نہ آئے تو خود خدا ان کا معاقضہ کرے گا اہل بیت ان سے معاقضہ کریں گے لیکن ہمیں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہی بدگمانی حضرت یوسف کو جو کوئے میں پھینکا گیا تو ان کے بھائی یہی بدگمان تھے کہ ہمارے والد حضرت یعقوب ہم سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں لہٰذا کانٹا ہی ہم نکال دیں تو کتنا اچھا ہے سارے بھائیوں نے مل کر اپنے سب سے چھوٹے بھائی جناب یوسف کو کوئے میں پھینک دیا نتیجہ کس چیز کا تھا یہ بدگمانی کا سوئے زن کا نتیجہ تھا نگیٹیو تھنکنگ کا نتیجہ تھا کہ اتنے بڑے گناہ کا وہ شکار ہو گئے ہے نا لیکن آپ کسی بھی ماں باپ کو دیکھیں اگر دو بچے ہیں تو ان کی وہ دو آنکھوں کی طرح ہے کبھی وہ ناانصافی نہیں کرتے ہاں بچوں کی حالت کو دیکھ کر کسی کے ساتھ کبھی ایک عجب طریقے سے پیش آنا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بدگمانی کرے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر واقعا انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ وہ سکون حاصل کرے اسلامی راہ و روش کے ذریعے سے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی فکر میں اعتدال یعنی اپنی فکر کو اچھا رکھے اور اچھا ہی سوچنے لگے خود اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی خدا کے مقابلے میں ہرگز ہرگز کسی بھی صورت میں بدگمان نہ ہو تو یقیناً اس کی زندگی میں سکون حاصل ہو سکتا ہے خداوند علم کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند علم ہمارے فکروں کی اصلاح فرمائے اچھے سے اچھے فکر کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہ ما صلع علم محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ